اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین و سامین ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج کی اس خاص ویڈیو میں ماہی رجب و مرجب کے پہلی جمعہ کا بہت خاص اور مچرب عمل آپ کے ساتھ شیئر کروں گے ہر حاجت ہر مراد کے پورا ہونے کے لئے دلی خواہشات کی تکمیل کے لئے پسند کی شادی کے لئے اچھی جاب کے لئے اچھے رشتے کے لئے کسی بھی مقصد میں کامیابی حاصل کرنے کے لئے یہ بہت خاص اور مجرب عمل ہے اس ماہ مبارک میں جس کسی نے بھی یہ عمل کیا تو اللہ پاک نے اس کے رزق میں خوب اضافہ کیا جمعہ کے دن اس عمل کو ضرور کریں انشاءاللہ عزوجل اس کے بے شمار فائدے ہیں جمعہ کے دن کسی بھی وقت اللہ پاک کا یہ اسم مبارک یا اللہ ہو ایک سو مرتبہ یعنی ایک تس بھی پڑے انشاءاللہ عزوجل رزق کی تنگی دور ہوگی اللہ پاک آپ کے لئے رزق کے تمام دروازے کھول دے گا اس کے علاوہ جمعہ کا ایک ایسا عمل آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ جس کے کرنے سے جو بھی مانگیں گے وہ اسی وقت ملے گا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی جمعہ کے بعد ایک سو مرتبہ یعنی جمعہ کی نماز ادا کرنے کے بعد نماز زہر کے بعد یہ تسبیح ایک سو مرتبہ اللہ پاک اس کی ہر حاجت کو پورا کر دے گا اس کے والدین کے تمام گناہ معاف ہوں گے وہ خاص کلمات ہیں سبحان اللہ العظیم وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ ناظرین و سامین اس ماہ مبارک کی بہت زیادہ فضیلت اور شان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانی آلی شان ہے جو کوئی ماہ رجب میں کسی مسلمان کی پریشانی دور کرے تو اللہ عز و جل اس کو جنت میں ایک ایسا محل عطا فرمائے گا جو حد نظر تک وسیح ہوگا تم رجب کا عزت اور اعترام کرو اللہ عز و جل تمہارا ہزار گناہ عزت اور اعترام کرے گا حضرت عرص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی نے رجب کے تین دن جمعرات جمعہ اور ہفتہ کا روزہ رکھا تو اللہ عز و جل اس کے لئے نو سو سال کی عبادت لکھ دیتا ہے ناظرین و سامین جنت میں ایک نہر ہے جسے رجب کہا جاتا ہے جو دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھی ہے تو جو کوئی رجب کا ایک روزہ رکھے تو اللہ عز و جل اسے اس نہے سے سہراب فرمائے گا اس ماہ مبارک میں روزہ رکھنے کی بہت زیادہ فضیلت اور شان ہے اس ماہ مبارک میں عبادت کی بہت زیادہ فضیلت ہے بہت زیادہ شان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ رجب کے پہلے دن کا روزہ تین سال کا کفارہ ہے دوسرے دن کا روزہ دو سو سال کا اور تیسرے دن کا ایک سال کا کفارہ ہے پھر ہر ایک دن کا روزہ ایک ماہ کا کفارہ ہے اس آحادیث مبارکہ میں گناہ کا کفارہ سے مراد یہ ہے کہ یہ روزے گناہ سگیرہ کی معافی کا ذریعہ بھی بن جاتے ہیں ناظرین و سامنے رجب میں ایک دن اور رات جو اس دن روزہ رکھے اور رات کو قیام کرے تو گویا اس نے سو سال کی روزے رکھے اور یہ رجب کی ستائیسویں شب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانِ عالی شان ہے کہ اس رات میں عبادت کرو ناظرین و سامنے اپنے آپ کو وہ خاص عمل بتاتی ہیں جو آپ اس ماہ مبارک میں کسی بھی دن کا سکتے ہیں کسی بھی دن چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ نے یہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ عزت و جل جو بھی جائز حاجات ہوں گی جو بھی مرادے ہوں گی وہ اللہ کے فضل و کرم سے جلد ہی پوری ہوں گی اس ماہ مبارک میں آپ نے کسی بھی دن یہ آیت مبارکہ پڑھنی ہے صرف سو مرتبہ یا پھر ایک سو یارہ مرتبہ وہ آیت مبارکہ ہے لا الہ الا انتا سبحانکا انی کنتو من الظالمین آپ نے اس آیت مبارکہ کو ایک سو یارہ مرتبہ پڑھنا ہے یا پھر صرف سو مرتبہ پڑھنی اس کے بعد جو بھی حاجت ہوگی وہ اللہ عز وجل پوری کرتے گا ناظرین و سامین اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں اور نئی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں مجھے تیج کے اجازت اللہ حافظ